السلام علیکم ناظرین سبسکرائب کریں قرآن حدیث انفو چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو نوٹفیکیشن مل جائے والسلام على صاحب الجلیل الابلج المبعوز باقوم دین واعظم منهج صلوات ربی وسلامه عليه وعلى آله واصحابه السرج ومن سار على دربهم وفي هدیهم ولج اما بعد فاعوز بالله من الشیطان الرجیم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله میرے انتہائی قابل قدر لائق سب تکریم بزرگو اور بھائیو زندگی کا یہ سفر جو ہر انسان تیہ کر رہا ہے اس سفر کا ہر راہی خواب و مرد ہے یا عورت ہے پڑا لکھا ہے یا ان پڑا ہے بڑا ہے یا چھوٹا ہے وہ نیکی کرتا ہے یا نہیں کرتا لیکن سب کی خواہش ضرور ہے کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں دنیا میں بھی میرا مقام مرتبہ ہو اور آخرت کے دن بھی میں اللہ کے مقربین کی سفر میں کھڑا دیا جاؤں اللہ سے دعا ہے کہ یہ ہر شخص کی خواہش کو پورا فرمائیں لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں اللہ کا محبوب بننے کے لئے اعمال بھی وہی اختیار کرنے چاہئے جو اللہ کے ہاں محبوب ہیں جن کو کرنے والا بھی اللہ کے ہاں محبوب بن جاتا ہے آج کی اس مبارک مجلس میں ہماری گفتگو کا محور وہی چند نکات ہوں گے جن کی روشن میں ہم یہ سمجھیں گے کہ میں اور آپ اللہ کا محبوب کیسے بن سکتے ہیں میں اور آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں لیکن یہ کوئی کمال نہیں ہے اللہ سے تو کروڑوں لوگ محبت کرتے ہیں کمال یہ ہے کہ میرا رب یہ کہے کہ میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں کمال یہ ہے آج میں اور آپ نیکی کے کام کرتے ہیں جنت کے لئے ہر شخصی ایسا کرتا ہے کوئی امتیاز نہیں میری اور آپ کی خواہش جنت کی ہے لیکن وہ کون سی ہستیاں ہیں جس کے بارے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الجنت لتشتاق الى علی وعمار والسلمان جنت اس بات کا شوق کرتی ہے میرے پاس کب عمار آئیں گے کب علی آئیں گے کب سلمان آئیں گے تو آئیے ان عمال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے اللہ ہمیں اپنا محبوب بنائیں گے سب سے پہلا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الى اللہ الحب فی اللہ والبغ فی اللہ اللہ کے ہاں سب سے پیارا عمل سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ تم اپنی محبتوں کے زاویوں کو درست کرو تمہاری محبت کا معیار مقیاس مطمئ نظر یہ ہو میرا رب راضی ہو جائے کسی سے محبت کرنی ہے اس غر سے کہ مجھے رب کی رضا مل جائے کسی سے نفرت ہے کافر سے مسلمان کی نفرت ہے تو کیوں اللہ کی رضا لینے کیلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے فرمایا السبعتن یضلهم اللہ فی ضلہ یوم لا ضل الا ضل قیامت کا دن ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا ایسی ہولہ کیفیت میں اللہ ساتھ خوش نصیب لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے جن ساتھ لوگوں میں سے ایک وہ بھی ہے ورجولانی تحاب با فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ دو مسلمان بھائی ان کا کوئی خونی رشتہ نہیں لیکن وہ اگر اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لئے جدا ہوتے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لئے اللہ کی رضا کے لئے محبت کرنا یہ اتنا عظیم عمل ہے جس کے نتیجے میں انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے صحیح مسلم کے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص گھر سے نکلتا ہے اور ایک دوسری بستی میں اپنے ایک مسلمان بھائی کو ملنے جاتا ہے ہم تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں نا میں شہری دہات میں جاؤں گا پتہ نہیں روڑ بھی ٹوٹا ہوا ہوگا گاڑی بھی خراب ہو سکتی ہے بہت سارے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں لیکن یہ شخص جا رہا ہے فَأَرْصَدَ اللَّهُ مَلَكًا عَلَى مَدْرَجَتِهِ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اس کے بیچے بیچ دیا انسانی شکل میں یہ فرشتہ سائل بن کے دو سوال کرتا ہے الہ این تُرِید کہاں جا رہے ہو قَالَ أُرِیدُ أَخَلِّ فِي هَذِهِ الْقَوْيَةِ میں اس بستی میں اپنے مسلمان بھائی کو ملنے جا رہا ہوں قَالَ وَهَلَّكَ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَ عَلَيْهِ کچھ لینا دینا ہے قَالَ لَا کچھ لینا دینا نہیں ہے غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللَّهِ میں تو صرف اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں اس لیے اس کی زیارت کرنے آئے ہوں فرشتہ جو انسانی شکل میں تھا اس نے سائل بن کے دو سوال کیے اب سائل خود ہی مخبر بن گیا کہتا ہے سنو جانتے ہوں میں کونو فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ فِي مَا أَحْبَبْتَهُ فِي میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں تمہیں تیرے رب کا پیغام دینے آیا ہوں اللہ کا پیغام یہ ہے میرے بندے سے کہہ دو جس طرح تم اللہ کے لیے اس سے محبت کرتے ہو تیرے رب تجھ سے محبت کرتا ہے یہی وجہ ہے قیامت کا دن ہوگا اللہ رب رزت کی طرف سے پانچ اعلانات ہوں گے وَجَبَتْ مُحَبَّتِ لِلْمُتَحَبِّ نَفِيَّ وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ وَالْمُتَزَّاوِرِينَ فِيَّ وَالْمُتَبَازِلِينَ فِيَّ وَالْمُتَنَاصِحِنَ فِيَّ کس طرح کا محول ہوگا سَتُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاتًا عُرَاتِنْ غُرْلَنْ بُحْمَا پوری کائنات بغیر لباس کے بغیر جوتے کے بال بکرے ہوئے ہوں گے سب میدانِ محشر میں جمع ہوئے ایسی ہونا کی کہ انبیاء کی زبان پر بھی الفاظ ہوں گے یا رب سلم سلم اے اللہ آج ہمیں بچانا اے اللہ آج ہم پہ رحم فرمانا مَا مِن نَبِيٍ وَلَا مَلَكٍ مُقَرَّب انبیاء فرشتے اس وقت کیسی کیفیت میں ہوں گے حتیٰ کہ سیدنا ابراہیم کھڑے کھڑے زمین پر گٹنوں کی بل گر جائے ہیں لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں یہ اعلان ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جو میری لیے کسی سے محبت کرتے میری لیے کسی کی زیارت کرتے میری رضا کے لیے ایک دوسرے پہ خرچ کرتے میری رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے اور میری رضا کے لیے ہی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے خوش ہو جائیں یہ پانچوں قسموں کے لوگ میری محبت ان پہ واجب ہوگی میں نے انہیں اپنا محبوب بنا لیا اللہ کے لیے محبت اللہ کے لیے یہ کسی سے بغض رکھنا یہ اللہ کے ہاں بہت پیارا عمل ہے اپنی محبتوں کو ٹٹولیے سوچی میں کس سے کیوں محبت کرتا ہوں میرا تعلق فلان سے آخر کیوں ہے میں چاہتا کیا ہوں اگر آپ یہ چاہتے ہیں میرا رب راضی ہو تو خوش ہو جائیے رب بھی راضی ہوگا اور کل قیامت کو تمہیں تمہارا رب راضی کرے گا من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارض عنہ الناس ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ سخط اللہ علیہ واسخط علیہ الناس قانون یہ ہے اگر تم اللہ کو راضی کرتے کرتے لوگ تم سے نراض بھی ہو جائیں اللہ کا یہ وعدہ ہے میرے بندے پریشانی کی بات نہیں ہے میں جب راضی ہو گیا تو نکیر ڈال کے تیرے سامنے اسے لے آؤں گا اس کو بھی راضی کرواؤں گا لیکن اگر دنیا کو راضی کر لیا اپنے رب کو نراض کر دیا تو اللہ خود تو نراض ہوں گے واسخط علیہ الناس اللہ لوگوں کو بھی اس پہ نراض کروا دیتے ہیں کمال یہ ہے تیرا رب یہ کہے میرے پیارے بھائی یہ بندہ میرا پیارا ہے یہ بندہ میرا محبوب ہے کیسے کالی رنگ کا بلال ہے بھی غلام کسی نے پوچھا بلال تمہیں باتیں بڑھی آتی ہیں پتہ ہے تمہارے اببہ کا نام کیا ہے تعرف کرواؤ مسکرہ کے کہتے ہیں ابی الاسلام میرا تعرف اسلام سے ہوا ہے میرے اببہ کا نام بھی اسلام ہے میرا تو تعرف اسلام سے ہوا ہے لیکن یہ کالے رنگ کا شخص اس نے کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دخلت الجنہ میں جنت میں گیا فَسَّمِعْتُ خَشَّفَتًا بَيْنَ يَدَيْ میں چاہ رہا تھا میری آگے آگے کسی کی چلنے کی آہٹ سنائی دی فَقُلْتُ يَا جِبْرِیل مَنْ هَذَا یہ کون ہے جو میری آگے آگے چل رہا ہے جبریل امین نے جواب دیا هَذَا بِلَالٌ يَمْشِ اَمَامَك یہ آپ کے صحابی بلال ہیں جو چلتے زمین پہ ہے دیکھ ان کی قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دی کمال یہ ہے کمال یہ ہے کہ فرشتے آپ کی تعریف کریں دنیا کی تعریفیں تو جھوٹی ہوتی ہیں یہ چند تعریفیں تو کسی غرض اور مقصد کے لیے ہوتی ہیں فرشتے ایسی تعریفیں نہیں کرتے وہ حقیقی تعریف کرتے کمال یہ ہے اللہ کی رسول جنت میں گئے فَسَمِعْتُ قِرَاءَ میں نے قرآت سنی میں نے پوچھا یہ کون ہے جواب مِلَ حَارِسَةُ بِنُ النُّعْمَانِ كَذَلِكُمُ الْبَرُّ كَذَلِكُمُ الْبَرُّ وَكَنَا أَبَرُّ الْنَّاسِ بِأُمِّ اللہ کے محبوب یہ آپ کے صحابی حَارِسَةُ بِنُّعْمَانِ زمین کے اوپر اس سے بڑھ کے ماں کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں یہ زمین پہ بیٹھے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن ان کی تلاوت سے جنتی محزوز ہو رہے ہیں دوسرا عمل جو اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الى اللہ ان تموتا ولسانوکا رطبا من ذکر اللہ اللہ کے ہاں محبوب عمل یہ ہے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے صبح کے عذکار کی پبندی شام کے عذکار کی پبندی نماز کے بعد عذکار اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیب یا حیو یا قیون برحمتکا استغیث اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئہ زبان بھی اللہ کا ذکر لے اس لئے اللہ رب رزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایوہ الَّذین آمَنُوا اذکروا اللہ ذکرًا كثیرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے ایمان کی دلیل کیا ہے کسرت سے اللہ کا ذکر کرے اور میں حیران ہوتا ہوں اس حدیث کو پڑھ کے سنا کے سعی بخاری کی روایت اور آپ نے بار بار سنی ہوگی وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّ فِيهِ تَقُولُ الْمَلَائِكَةَ اللہمَّ اغْفِرْ لَكَ اللہمَّ ارْحَمْ اللہمَّ تُبْعَلَيْهِ مَا لَمْ يُعْزِ وَمَا لَمْ يُحْدِث جب انسان نماز پڑھ کے اپنی ہی مصلاہ پہ بیٹھا رہتا ہے جہاں اس کے قدم ہیں جہاں سجدہ کرتا ہے یہ جگہ اس کا مصلاہ ہے یہاں جب تک بیٹھا رہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے ایک نہیں دس نہیں سو نہیں ہزار فرشتے نہیں شیئی بخاری کی دوسری روایت آپ نے سنی ہوگی حَتَّى يَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اللہ تعالیٰ کے اتنے نرانی فرشتے آ جاتے ہیں کہ زمین و آسمان کا خلاب بھر جاتا ہے اور وہ تین دعائیں اس شخص کے لئے کرنے لگ جاتے ہیں جو نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کرتا ہے دعائیں کون سی ہیں اللہم مغفر لہ اللہم مرحم اللہم تبع علی یا اللہ اسے معاف کر دے اے میرے مالک ان کے اوپر رحمت کا نزول فرما اے اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما دیانت دارے سے بتائیے کربوں کی تعداد میں فرشتے جس ہستی کے لئے یہ تین دعائیں کریں اور وہ دعا اللہ قبول بھی فرما لے اس سے بڑا بھی کوئی سعادت مند ہے اور حدیث سے کہتی ہے جو فرض نماز کے بعد آیت کرسی پڑھ لیتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان ایک پردہ حائل ہے وہ موت کا پردہ ہے جس دن آنکھیں بند ہوگی یہ جنتی مہمان ہوگا اور حدیث کیا کہتی ہے جو نماز کے بعد تین تیس مرتبہ سبحان اللہ کہے تین تیس مرتبہ الحمد للہ کہے تین تیس مرتبہ اللہ اکبر کہے یہ نینانوے ہوئے سو کو مکمل کرتے ہوئے یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکنا لہو الملک ولہو الحمد وهو على کل شئی قدیر غفرت له ذنوب و ان کانت مثل زبد البحری اللہ تعالیٰ اس کے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں خواب و سمندر کی جاگ کے منابر اگر آپ نراز نہ ہوں تو ایک گزارش کر سکتا ہو بولے نہیں ہیں ماری محبت بھی تو اللہ کے لئے نا سچ سچ بتائیے کہ آج مغرب کے بعد کس کس نے پورا ذکر کیا پھر سریں میں آپ کا چھوٹا غائی ہوں اور کسی کے لئے بیٹے کی حیثیت رکھتا ہوں ہو سکتا کہ مجھ سے بھی کچھ چھوٹا ہو نکنی گزارش کروں گا زندگی کے اندر اگر آپ کو لذت چاہیے خوشی چاہیے صبح و شام کی اذکار اور نماز کے بعد کی اذکار کو کبھی نہ چھوئے اور حیرانگی کی بات ہے آج جادو دونا بتانے کیا کچھ ہو جاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں اقبہ بن عامر امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ المعوزتین بعد کل صلاح ہر نماز کے بعد جو شخص دو صورتیں پڑھ لیتا ہے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اس کا پوری زندگی جادو نہیں ہوگا بسے پہلے تو میں ایسے کیا کرتا ہوں اگر خطیب محترم اجازت دی دی تو آج بھی مشورہ ان سے کر لو میرا جی چاہتا ہے کہ بات پکی کرنے کے لیے جو میرا بھائی بھول گئے نا وَمَا سُمِّيَ الْإِنسَانُ إِلَّا لِنَّسِيِهِ عبداللہ ابن عبدالس کی روایت ہے انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں یہ بھول جاتا ہے تو آپ بھی بھول گئے ہیں میرا بھی جی چاہتا ہے میں استغفار کرتا ہوں جن کا ذکر رہ گیا ہے وہ ذکر مکمل کر لیں باقی گفتگو آپ کے ذکر مکمل کرنے کے بعد تین منٹ کے بعد ہم انشاءاللہ آپ کو گفتگو سنائیں گی خموشی سے جس کا ذکر نہیں ہو سکا وہ اپنا ذکر مکمل کریں اور جو کر چکے ہیں وہ استغفار کر لیں حدیث سن لیں جو بندہ تین مرتبہ کہہ دیتا ہے اگر وہ میدان جہاد سے بھی بھاگا ہو حالانکہ وہاں غزب لے کے بندہ بھاگتا ہے اللہ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں اور اگر بندہ یہ دعا سبو پڑھ لے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدوکا وانا علا عہدکا ووعدکا مستطعن اعوذ بکا من شر ما صنعن ابوء لکا بنعمتکا علی وابوء بذنبی فوفلی فانہو لا یغفر الظروب الا انت یقین کر کے صبح پڑھ لے شام تک موت آجائی جنتی ہے اور شام کو یقین کر کے پڑھ لے صبح تک موت آجائی شخص جنتی ہے تو میں آپ سے عدب کے ساتھ گزارش کروں گا تین منٹ میں آپ بھی اپنا ذکر پورا کر لیں میں بھی تھوڑا سا استغفار کر لیتا ہوں اور وہ بھائی جو ذکر کر چکے ہیں وہ بھی اللہ کا کوئی ذکر کر لیں دوبارہ ہم گفتگو انشاءاللہ تین منٹ پہ بات شروع کریں گے استغفر اللہ استغفر اللہ موسیقی 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 امام ابن تیمی رحمت اللہ علیہ جب نماز پڑھتے تھے کوئی ان سے مصافہ کرتا نماز پڑھنے کے بعد تو مصافہ نہیں کرتے تھے وہ موں پہ ہاتھ رکھ لیتے کہتے میں ذکر کر رہا ہوں نماز کے بعد مصافہ کرنا سنت نہیں ذکر کرنا سنت اور کہتے یہ میرا کھانا ہے اگر میں نے کھانا نہ کھایا تو میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا اس لیے میرے پیارے بزرگور بھائیو اس طرح کی مجالس کا اصل مقصد ہوتا ہے تربیت تو اگر آئندہ سے ہماری عادت بن گئے ذکر کی تو ہماری آج کی مہلے سے اللہ نے قبول کر لی اس لیے سن سن کے تو آج ہم بوڑے ہوتے جا رہے ہیں ہمیں ان چیزوں کا اپنے زندگی میں شامل کرنا چاہئے تو آئندہ سے بھی آپ کیا کریں گے انشاءاللہ اللہ آپ سب کو عزتوں سے نوازیں تیسرا عمل جو اللہ کے ہاں محبوب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الیلاللہ الصلاة علی وقتها وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کی ہاں سب سے محبوب عمل یہ ہے نماز کو وقت پہ پڑھا جائے نماز کو باجمات پڑھا جائے وقت پہ پڑھا جائے آج سعید بن مسیب کہاں سے لائے ہیں جو کہا کرتے تھے لوگو پچاس سال ہو گئے موزن ازان بعد میں کہتا ہے میں پہلی صف میں پہلے بیٹھا ہوتا ہوں آج اعمیس سلیمان ابن مہران کہاں سے لائے ہیں جو کہتے تھے لوگو ستر سال ہو گئے میری کوئی تکبیرِ اولہ فوت نہیں ہوئے آج وہ کہاں سے لائیں جب ایک باپ اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے یا ابنائی ادرکتت تکبیرتالعولہ بیٹے تکبیرِ اولہ کے ساتھ تم نے نماز پڑھی قالالا اببا جان آج نہیں پڑھ سکا تو باپ کیا کہتا ہے لما فاتک خیر من مئتناقہ کلہ سود العیون بیٹا اگر سو اونٹنیا مجھے مل جاتی کالی انکھو والی تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہونی تھی جتنی تیری تکبیرِ اولہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی خوشی ہونی تھی اس کا ترجمہ اگر میں آج کل کے اعتبار سے کروں اونٹ اتنا ہی مہنگا سمجھا جاتا تھا عربوں کے ہاں جتنی آج ایک لینڈ کروزر کی قیمت ہے سو گاڑیاں اگر دروازے پہ کھڑی ہوں تو انسان کو اتنی خوشی نہیں ہونی چاہیے جتنی بیٹے کی تکبیرِ اولہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی خوشی ہونی چاہیے اللہ رب العزت ہمیں تعفیق اتا فرمائے من صلی اللہ اربعین یوماً فی جماعہ یدرک التکبیرِ اولہ کتبت لہو براءتان براءت من النار و براءت من النفاق جو شخص چالیس دن تکبیرِ اولہ کے ساتھ باجمات نماز پڑھتا ہے اس کو دو انعام ملتے ہیں پہلا انعام ایک تو وہ منافق نہیں ہوگا دوسرا انعام جہنم سے اللہ اسے آزاد کر دیں گے جنت میں داخل کر دیں گے لیکن یہ سوچتا وہ ہے جسے کچھ چاہیے اور فی القصہ سے عبر کچھ قصوں میں عبرتے ہوتی ہیں اتفاق سے بیت اللہ میں ہم کھڑے تھے ایک شخص آیا کہتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ کاری صاحب ایک دعا کر دیں میں نے کہا خیر کی دعا ہے کہ حدیث سنی تھی چالیس دن جو تکبیرِ اولہ کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کو یہ انعام ملتا ہے چھتیس دن ہو گئے بیت اللہ کے اندر پہلی سطح میں تکبیرِ اولہ کے ساتھ میں نے نمازیں پڑھی ہیں دعا کر دیں چار دن زندگی اور مل جائے میرے یہ خوش ہو رہی ہے ایسے لوگ بھی موجود ہیں لیکن میں یہ گزارش کروں گا میرے پیارے بھائیو جس شخص کی نماز نہیں ہے اس شخص کا ایمان بھی نہیں ہوتا جب گورنرز کو اکٹھا کرتے عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کوئی بات نہ کرتے پہلی بات کیا کرتے سنو تمہاری گورنری ایک طرف سب سے مہم کام میرے نزدیک نماز ہے یہ بتاؤ نماز کی پبندی کرتے کرواتے ہو جس نے نماز کی حفاظت کی اس نے صرف نماز کی حفاظت نہیں کی پورے دین کی حفاظت کر لی وَمَن ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهُ عَضِيَعَ جو نماز کو ضائع کرتا ہے وہ باقی کسی کام کو بھی ضائع کرنے سے گریز نہیں کریں اس لیے یہ عہد کیجئے دعا کیجئے اے اللہ ہمیں باجماد تکبیرِ اولہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق اتا فرماتا ہے اور اس کا یہ قطن مطلب نہیں ہے کہ فرض پڑھ لیں اور سنتیں پڑھئینا آج سب نے پڑھی ہیں سنتیں میں ایک حدیث سنا کے پوچھ سکتا ہوں حدیث میں آتا ہے من صل الجمعہ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا جو جمعہ پڑھے وہ جمعہ کے بعد چار رکھتے ہیں پڑھے صحیح مسلم کی روایت ہے کس کس نے چار رکھتے ہیں پڑھے ہیں اللہ سب کو قبول فرمائے جو بھول گئے ان کو بھی حمد سے نماز دے ابو حازم کہتے ہیں اللہ کی حصول بسو کا دو مسجد میں پڑھ لیتے دو گھر جا کے پڑھتے یہی تو مقصد ہے میرے اور آپ کی زندگی کا عبادت کا وقت تو تھوڑا سا ہے چوبیس گھنٹے میں اگر جتنا بھی دل لگا کے عبادت کریں ایک گھنٹہ بنے گا پائیں نمازوں کا جیت ہمی خالیس کمان شاید حدیث لیجی من صل سنتی عشرة رکعہ فی یوم وليلہ بُنی لہو بیتٌ فی الجنہ اربعا قبل الظهر وركعتین بعدها وركعتین بعد المغرب وركعتین بعد العشاء وركعتین قبل صلاة الفجر بارہ رکھتے ہیں جو دن رات میں پڑھ لے چار زہر سے پہلے دو زہر کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد دو فجر سے پہلے اللہ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں دنیا کا گھر دس مرلے کا ایک نال کا بناتے بناتے بسا ہو کر کوری زندگی انسان لگا دیتا ہے قبر پہلے بن جاتی ہے گھر نہیں بنتا ایسے ہوتا ہے لیکن یہ دنیا کے گھر جیسا گھر جنت میں نہیں ہے میں گھر کی تفصیل بیان کروں تو وقت ختم ہو جائے گا درس کا میں ایک حدیث سنا کے صرف شوق دلا دیتا ہوں گھر تو بہت بڑا اس کی تو بات ہی نہیں جنت میں جو خیمہ ہوگا نا خیمہ جنتی کے لئے وہ کیسا ہوگا اللہ قیامت کے دن جنتیوں کے لئے موتی کے اندر ایک خیمہ بنائے گی موتی کے اندر آپ نے موتی کتنا بڑا دیکھا ہوا ہے دیکھا ہے موتی اتنا بڑا ہو گئی نہیں موتی کے اندر یہ خیمہ ہوگا عربہ ستون میل صحیح الجامع کی روایت ہے اس خیمے کی چڑائی چڑائی ساٹھ میل ہوگی لمبائی کتنی ہوگی اور پھر انچائی کتنی ہوگی یہ ہیں اللہ کے انعامات اللہ ہمیں ان انعامات کو حاصل کرنے کی توفیق اتاف اللہ یہاں سے لاہور کتنا ہے جی سامی ساٹھ 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 اتنا کو مالک بیٹھا یا اتنی زمین کا اور یہ خیمہ ہیں اور روزانہ کا گھر جنت میں بن سکتا ہے شرط یہ ہے کہ بارہ رکھیں پڑھ لی جائیں اللہ ہم سب کو توفیق سے نماز اللہ کی ہم سب سے پیارا عمل وقت پہ نماز کرنا چوتھا عمل وَبِرُّ الْوَالِدَيْن غالدین کے ساتھ نیکی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ والدین تیرے لئے جنت ہے یا جہنم ہے مَنْ اَحَقُّ الْنَاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي اللہ کی رسول سب سے زیادہ میری خدمت میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے قَالَ اُمُّكَ قُلْ تُسُمَّ مَن قَالَ اُمُّكَ قُلْ تُسُمَّ مَن قَالَ اُمُّكَ قُلْ تُسُمَّ مَن قَالَ اَبُوكَ تین مطبع فرمایا تمہاری والدہ گرامی سب سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ تم اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اور چوتھی مطبع بھاپ کا تذکرہ کیا یوت نوجوانوں کو یہ بات سمجھنی چاہئے جو آج سمجھتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے یہ تو پرانے ہیں ہمارے والدین دکیانوسین کا ذہن ہے یہ تو پڑے لکھے ہی نہیں ہیں ان کو کیا پتا کہ دنیا کے ٹرینڈز کیا ہوتے ہیں ان کو کیا پتا کہ آج کے ریگولیشنز اور مینرز کیا ہے یہ تو ہمیں پتا ہے اس دیئے وہ پرواہ نہیں کرتے والدین کی لیکن یاد رکھنا جو نوجوان اپنے والدین کو مصیبت سمجھتے ہیں وہ پوری زندگی مصیبتوں میں رہتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کی روشنی میں کہ والدین کی خدمت مصیبت نہیں مصیبتوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے اللہ ان پہ کبھی مشکل نہیں آنے دیتے روایت آپ نے سنی ہوگی تین آدمی کٹھے جا رہے تھے فَأَخَذَهُمُ الْمَطَرِ بَارِشَ آگئی فَآوَوْا اِلَى غَارٍ فِي جَبَلٍ ایک غار میں جاکے چھپ گئے فَانْحَطَّتْ عَلَيْهِمْ سَقْفَةٌ مِّنَ الْجَبَلِ فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ ایک پتھر اوپر سے گرہ لڑتا ہوا غار کے موں پہ آگئے اور غار بند ہوگئے اب تینوں پریشان کیا کریں کہتے اُنْدُرُ اَعْمَالًا عَمِلْتُمُهَا صَالِحَةً لِلَّهِ جو اچھا عمل جو نیک عمل آپ نے کیا آج اللہ کے سامنے پیش کرو ایک نے کہا اللہ میں نے ایک عجرت پر بندہ رکھا جب میں عجرت دینے لگا وہ نراز ہو گیا وہ چلا گیا میں نے اس کی عجرت سے جانور خریدے کرتے کرتے کر ریوڑ بن گیا ایک دن پھر اسے یاد آیا آکے کہتے ہیں میری عجرت دو میں نے کہا یہ ریوڑ لے جاؤ کہتا ہے مزاق کرتے ہو میں نے کہا بھائی مزاق نہیں یہ تیرے مال سے ریوڑ بنا ہے میں نے سارے کسرہ ریوڑ اسے دے دیا اللہ چکے مال ہی اس کا تھا دوسرے نے کہا اللہ میں برائی کرنے کے قریب تھا مجھے تیرا خوف آ گیا میں نے پیسے بھی چھوڑ دی یہ برائی بھی چھوڑ دی تیسا کہتا ہے میرے مالک تو تو جانتا ہے میں جب بھی دودھ لاتا سب سے پہلے والدین کو پلاتا میں ایک دن لیٹ ہو گیا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَي جب میں واپس آیا تو والدین سو رہے تھے كَرِهْتُ عَنْ أُوْقِوَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا میں نے ان کی نیند خراب کرنا اچھا نہیں سمجھا اور میں انتظار کرنے لگا اور میرے بچے وَالصَّبِيَّ يَتَزَغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ میری ڈانگوں کے ساتھ لپٹتے رہے کہ ہمیں دودھ پلائے میں نے پہلے ان کو نہیں پلایا فَلَمْ يَزَلْ دَعْبِي وَدَعْبُهُمْ حَتَّى طَلْعَ الْفَجْرِ فجر ہو گئی وہ روتے روتے سو گئے میں نے پہلے والدین کو دودھ پلایا ان کا حق زیادہ سمجھا اللہ اگر تیرے پیغمبر کا حکم سمجھ کے ہم نے یہ کیا ہمیں ازادی دے دے اللہ کے حکم سے پتھر ہٹا اور تینوں ازاد ہو گئے درر الوالدین جو شخص والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی زائع نہیں کرتا لیکن یاد رکھنا جو والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے کبھی چین نہیں حاصل کرتا اور آج ہوتا یہی ہے کہ والدین کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے کرتا کون ہے بیٹا کون سا بیٹا جس کو کس طرح پالا ہوگا جس کی پرورش کس طرح والدین کرتے ہیں جن کی اولاد چھوٹی ہیں ان کو کم از کم انتازہ ہوگا کہ کیسے بچے پلتے ہیں اتفاق سے اللہ کے حصول کے زمانے میں بھی ایک شخص آیا نوجوان آکے کہتا ہے انہ ابی اخز مالی اللہ کے حصول میرا باپ میرا مال کھا گیا کہا کیا کہہ رہے ہو بلاؤ اسے بلانے چلا گیا کتنا دکھ ہوا ہوگا ادھر سے جبریل کا نزول ہو گیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب یہ شخص آئے تو اس سے پوچھنا کہ تم نے دل ہی دل میں کیا کہا جب تیرے کانوں نے بھی نہیں سنا جب وہ آئے تو پوچھا باپ نے اپنے خیالات کے اظہار کیسے کیا کہ میرے بیٹے غزوتک مولودا وعلتک یافعا تعل بما اجنی عليک وتنهلو اذا ليلة ضافتك بالسقم لم ابد لشكواك الا ساهرا اتململو كأني انا المطروق دونك بالذی طرقت به دونی فعینای تهملو فلما بلغت السن والغایت التي اليها مداما فيك كنت اؤملو جعلت جزائی غلضة وفضاضة كأنك انت المنعم المتفضلو فليتك اذ لم ترع حق ابوتي فعلتك ملجار المجاغر یا فعلو میرے بیٹے تم میری شکایت لے کے گئے ہو بچپن سے تمہیں میں غزا دیتا رہا بیمار تم ہوتے ساری ساری رات بیدار ہو کے میں گزارتا بیمار تم ہوتے ساری ساری رات میں روتا رہتا میں اس امید پہ تھا کہ جب تم جوان ہوگے میرے دست تو بازو بنو گے لیکن جو تم کڑیل جوان ہوا تمہیں ہر غلط بات ہر سخت بات میرے ساتھ کرنا شروع کر دی ہائے کاش تم مجھے باپ کا درجہ نہیں دیتے تھے نہ دیتے ایک پڑوسی بھی اچھے پڑوسی کا احترام کرتا ہے تم مجھے پڑوسی ہی سمجھ لیتے اس وقت اللہ کے سونس بچے تھی گریبان سے پکڑا اور فرمایا آج کے بعد کوئی شکایت نہ لے کے آئے تم اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے تم کیسے شکایت کرتے ہو کہ میرا باپ میرا مال کھا گیا ہے والدین کے عزت وہی انسان کرتا ہے جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے جو اللہ کو نراز کرنا چاہتا ہے وہ والدین کو نراز کر لیں اس لیے اللہ کے اصول کا فرمان ہے جنت ماں کے قدموں تلے ہے اور باپ کے بارے میں فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ جنت کا سب سے بڑا دروازہ وہ باپ ہے سب سے دربیانہ دروازہ وہ باپ ہے اس لیے اللہ کے ہاں محبوب عمل یہ ہے والدین اساتھ نیکی کی جائے جو والدین کی خدمت کرتا ہے حسن سلوک کرتا ہے ان کا احترام کرتا ہے وہ شخص اللہ کے ہاں بھی محبوب بن جاتا ہے والجہاد فی سبیل اللہ اللہ کی رامیں جہاد کرنا جہاد جہود سے ہے کوشش کرنا اور تیرا قسم کی کوشش اللہ کے رسول نے بتائی ہے اور کی ہے پہلی کوشش دل سے شیطانی وسوں کو دور کرنا دین کے بارے میں شبہات سے دور ہونا علم سیکھنا اس پہ عمل کرنا اور اس کی دعوت دینا اس کی دعوت کے میدان میں جو دکھ تکلیفیں آئیں برداش کرنا مال خرچ کرنا اور زبان سے دعوت دینا اور پھر قلم سے دعوت دینا اور اگر یہ وقت آ جائے کہ مسلمانوں پہ کافر چڑھ دوڑے اور کافر کو سبق سکھانا ہو مسلمان کو نہیں کافر کو سبق سکھانا ہو تو پھر تلوار لے کے اس کافر کے سامنے کھڑا ہو اور اس کو نیست و نابوت کرے کافر کو یہ تیرمہ درجہ ہے اللہ کے رسول نے تیرہ کے تیرہ درجوں کا جہاد کیا لیکن یہاں میری بات پہ تھوڑی سی توجہ کیجئے گا آج انڈیا جس طرح آنکھیں دکھاتا ہے اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیاری فوج دی ہے دان توڑنے کے لیے تیار رہنا شاہی ہے لیکن کس کے مقابلے میں کفر کے مقابلے میں اگر مسلمان کے مقابلے میں کوئی ہتھیار اٹھاتا ہے تلوار اٹھاتا ہے اس وقت تک فرشتی اس پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں خاص سگے بھائی پہ بھی کوئی تلوار اٹھائے تو فرشتی اس پہ لعنت بھیجتے ہیں لیکن آج چکی ہے لفظ جب بھی کوئی سنتا ہے پریشان ہو جاتا ہے پریشان نہیں ہونا چاہیے اصل میں اس لفظ کا استعمال غلط کیا گیا یہ لفظ برا نہیں اس لفظ کے بغیر تو میرا اور آپ کا ایمانی مکمل نہیں ہے حدیث میں آتا ہے مَن لَمْ يَاغْزُ وَلَمْ يُحَدِّسْ بِهِ نَفْسَ مَاتِ عَلَى شُعْبَةٍ مِن نِفَاقٍ جس شخص نے نہ تو جہاد کیا ہے نہ اس کی خواشی ہے کہ اگر دشمن کے خلاف کھڑا ہونا پڑے یہ مر جاتا ہے تو نفاق کی موت مرتا ہے عَلَيْكُمْ بِالْجِحَادِ فَإِنَّهُ بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يُذْهِبُ اللَّهُ بِهِ الْحَمَّ وَالْغَمْ لازم پکڑو یہ جنت کا دروازہ ہے اور اس سے اللہ غم اور پریشانیاں دور فرما لیتے ہیں لیکن کس کے خلاف کافر کے خلاف اعلائے کلمت اللہ کری مسلمانوں کے خلاف نہیں ہیں یہ معصوم بچے عورتیں لوگ ان کے خلاف جو ظلم کماتے ہیں اور کہتے ہیں جہاد کر رہے ہیں ظالم ہیں مجاہد نہیں ہیں مسلمان کی تو قیمت ہی بڑی ہے اللہ کے رسول بیت اللہ کا تواف کر رہے تھے اور فرمایا مَا عطیبَك مَا عطیبَ ریحَك وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِعَادِ لَحُرْمَتُ الْمُؤْمِنِ اَعْضَمُ عِنْدَ اللَّهِ بیان جی حَرَّمَدَنَهُ وَمَالَهُ وَعِرْضَهُ مسلمان کا مال لوٹنا بھی حرام اس کا خون بہانا بھی حرام اس کی عزت کو پامال کرنا بھی حرام وَإِنْ يُضَنَّ بِهِ وَبَنُّ السُّو اس سے بدگمان ہونا بھی جائز نہیں ہے بلکہ اللہ کی رسول کا فرمان ہے لَوْ أَنَّ أَهْلِ السَّمَاءِ وَالْأَرَضِينِ اِسْتَرَقُوا فِي دَمٍ وَاحِقِ لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّامِ اگر ایک مسلمان کے قتل میں ساتوں آزمانوں کے نورانی فرشتے ساتوں زمینوں کی مخلوقات چودہ کے چودہ طبق اکٹھے ہو جائیں مشورے میں قتل میں اللہ قیامت کے دن چودہ کے چودہ طبق کو جہنم میں پھینک دیں گے اس لئے زندگی میں کسی کو قتل کرنے کی نیت نہ کرنا اسلام کتنا پیارا ہے کافر سے بھی اگر جنگ ہو رہی تو فرمایا لَا تَقْتُلُوا صَبِيَّا وَلَا مْرَأَ وَلَا الشِّبَةَ مسلمانوں بچوں کو نہ مارنا مسلمانوں عورتوں کو نہ مارنا مسلمانوں بوڑوں کو نہ مارنا جو ہتھیار پھینک دے تم نے اس کو بھی نہیں مارنا اتنا پیارا دین اور آج بس انفرمیشن ہے کہ مسلمان داشت کر دیں ہاں کافر ایسا ہی کہتا ہوتا ہے اللہ کے حسول کے زمانے میں بھی لوگ کہتے تھے یہ جادوگر ہیں یہ دیوانے ہیں یہ مجنون ہیں نعوذ باللہ من ذالک پریشان نہ اللہ کے رسول ہوئے ہیں نہ مسلمانوں کو پریشان ہونا چاہئے اللہ کے ہاں محبوب عمل رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الاللہ سرور تدخلو فی قلب مسلم چھتا عمل جو اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کر دینا کیسے خوشی پیدا ہوگی گال گیاں دینے سے نہیں عزت دینے سے مسلمان کو احترام دینے سے اس سے اخلاق سے پیشانے سے اس کی تکریم کرنے سے مسکرا کے ملنا مسلمان کو مسکرا کے ملنا بھی بہت بڑا صدقہ ہے اور اگر ملقات ہو جائے مسکراٹے انسان کے چہرے پہ بکھیری جائیں خندہ پیشانی سے ملے مسافہ کر لے جب دو مسلمان ملتے ہیں اور مسافہ کرتے ہیں دونوں کی جدا ہاتھ بات میں ہوتی ہیں گناہ دونوں کے پہلے معاف ہو چکے ہوتے ہیں اپنے اندر اسلام کی عظمت پیدا کرو کھلا چہرہ خندہ پیشانی نہ جانے تمہاری دوبارہ ملقات ہو کے نہ ہو ملو اپنائیت کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہی وجہ اللہ کی رسول سے جو اکمت نہ مل لیتا پوری زندگی بھولتا نہیں تھا بلکہ بعض کو شک ہو جاتا کہ سب سے زیادہ مجھ سے ہی اللہ کی رسول پیار کرتے ہیں عمر رضی اللہ تعالی انہوں کو بھی یہی شک ہو گیا گھر سے اٹھے کہتے ہیں آج میں جا کے پوچھتا ہوں جا کے پوچھنا کیا چاہتے تھے سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ ہے اللہ کے سلطہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب الناس علیہ سب سے پیارا آپ کے نزلی کون ہے قال عائشہ قال لا من الرجال مردوں سے قال ابو بکر قلت سممن پھر کون قال عمر قلت سممن پھر کون قال عثمان دس نام لے لیے تو صحابی عمر مسکرانے لگ گئے کہ عمر کیا ہوا کہ اللہ کے سلطہ میں تو گھر سے نکلا تھا کہ جب میں پوچھوں گا من احب الناس علیہ تو آپ پہلا نام میرا ہی لیں گے کیوں ہوا ایک مرتبہ ملاقات کر لیتے پوری زندگی ملاقات بھولاتے نہیں تھے اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرو مسکراتی بکھیر نہ سیکھو من اسعد الناس سب سے بڑا سعادت من کون ہے من اسعد الناس جو لوگوں کو خوش کرتا ہے آج کہاں سے انس لائیں گھر سے نکلتے جلدی سے ہاتھ کو خوشبو لگاتے یہ کیا کر رہے ہیں احتیم مسافہ کروں گا گناہ بھی معاف ہوں گے جب خوشبو آئے گی صدقہ بھی ہو جائے گا خوش بھی ہوگا آج سیدہ عائشہ کہاں سے لائیں جب وہ درم و دینار دیتی صدقہ لوڈی سے کہتی رکو رکو واپس آو درم و دینار پکڑ کے خوشبو لگا کے کہتی اب دے دو فقیر کی ضرورت پوری ہوگی جب اس کو خوشبو آئے گی خوش بھی ہوگا میرا صدقہ بن جائے گا سرور تدخلوہو فی قلب مسلم مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا یہ بہت پیارا عمل ہے اور اس کو کرنے والا بھی اللہ کا بہت پیارا بن جاتا ہے اگر آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں لیکن آج تو اصلاح کا نام تو چل رہا ہے لیکن مشکل ہو گیا ہے کیونکہ آج اصلاح کے لئے کیا کہتے ہیں اوے کافرہ اوہ منافق اوہ فاسق اوہ فاجر تم تو نعوذ بلہ ہوئی جہنمی اصلاح کہاں سے ہوگا اصلاح کا طریقہ اگر آپ نرمی کے ساتھ اختیار کر لیں اللہ کے رسول نے ایک بات سمجھانی تھی ایک بات چھے کام کیے مسجد پہ بیٹھے سیدنا معاز نماز کے فوراں بات چل نکلے کہتے ہیں یا معاز خود آواز دیں اس کو اللہ کے رسول آواز دیں کتنی مری سعادت ہے قال میں حاضر قال مجھے آپ سے بہت محبت قال اللہ کے حسول مجھے بھی آپ سے بہت محبت ہے پھر مسلح سے خود اٹھے تیسرا کام پھر چل کے گئے چوتھا کام پھر جا کے ہاتھ پکڑا اور دونوں ہاتھوں کے درمیان اپنا آئیت سے لے لیا پانچ نمہ کام چھتا کام کہتے ہیں معاز میں تمہیں ایک تفہ دینا چاہتا ہوں لاکسل مجھے تفہ دینا چاہتے کون سا تفہ فرمایا لا تدعن دبر کل صلات اللہم اعنی علی ذکریک و شکریک و حسن عبادتک میرے صحابی زندگی میں فرض نماز کے بعد یہ نہ کہنا بھولنا کیا اللہم اعنی علی ذکریک و شکریک و حسن عبادتک اے اللہ اچھا ذکر اچھا فکر جو ہے اور اچھی عبادت جو ہے اچھا شکر کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما مواز زندگی کے آخری سانسوں میں تھے کہتے لوگوں گواہ رہنا جس دن سے اللہ کے حسن نے سکھایا ہے میں نے آج تک کسی نماز کے بعد اس کو چھوڑا نہیں سکھانے کا طریقہ ہے اور اگر آپ کوئی اٹھ کے چلا جائے اللہ کے حسن بھی کہتے جا رہے ہو نا مجھے پہلے پتا تھا تم نے کچھ نہیں پڑھنا تو سیکھ جانا تھا انداز بھی اللہ کے حسن کا اختیار کیجئے دعوت بھی اللہ کے حسن کا مشہن ہے تو طریقہ بھی وہ اختیار کیجئے سختی نہیں نرمی کے ساتھ اللہ جو نرمی پہ عطائیں کرتے ہیں وہ سختی پہ عطائیں نہیں کرتے جو نرمی پہ اللہ مدد کرتے ہیں وہ سختی پہ مدد نہیں کرتے ہیں نرم مزاج بنو نرم گفتگو کرو اچھی بات کرو ہم پہ کوئی پبندی تو نہیں ہے جنت جہنم کا مالک اللہ ہے ہماری ذمہ داری پوچانا ہے ہماری ذمہ داری اچھی الفاظ بیان کرنا ہماری ذمہ داری صحیح موقف لوگوں کے سامنے رکھنا ہے مان لے اس کی خیر نہ مانے ہم سے تو پوچھ کشنے ہوگی لست علیہم بھی مسائطر آپ دروگے تو نہیں ہیں آپ کو نگران تو نہیں ہے لوگوں کے پیچھے باگ باگ کیا اپنے آپ کو ہلاک کر لوگے نہیں آپ کا کام ہے بات پہنچا دو صحیح پہنچا دو اچھے طریقے سے پہنچا دو پھر دعا کر دو تیرا مالک تیری زبان کی تاثیر ایسی پیدا کرے گا جو دل میں ان باتوں کو اتارے گا اور ضرور تبدیلی آئے گی لیکن اگر آپ اس کے بدلے یہ کام کرنے کے بجائے سختی پر اتر آئے کوئی شخص آپ کے قریب نہیں آئے گا اور اسی بات کو قرآن نے بیان کیا ہے فَبِمَا رَحْمَتٍ مِنَ اللَّهِ لِمْتَ لَهُمْ وَلَوْكُمْ تَفَضَّنْ غَلِيضَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا لَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكْ فَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمُرْ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَعُكَلْ فَعَلَى اللَّهِ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے محبوب نہ تیرے جیسا میں نے کسی کو عالم بنایا نہ تیرے جیسا کوئی خوبصورت ہے لیکن یاد رکھنا اگر تیرے اندر نرمی نہ ہوتی جو آپ کے اردگد بیٹھے آپ کے اشارہ عبرو سے جان چھڑکنے کے لئے تیار بیٹھے ہیں آپ کے پاس کوئی بیٹھتا ہی نہ نرمی احترام دینا مسلمان کو یہ سیکھئے آپ کی ایک ایک بات کو دنیا کے کونے کونے دن پہنچانے کے لئے اللہ تعالیٰ بندو بس کریں ساتوہ عمل جو اللہ کے ہاں بڑائی پسندیدہ ہے اَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَ اَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعَ کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلا دو لیکن آج تو بادشاہ لوگ زیادہ آگئے نا مہمان آ بھی جائے چیرہ موڑ لیں اچھا آپ کب آئے تو آپ کو پہلے نہیں پتا چلا بلکہ کچھ لوگ تو زیادہ ہی تیز بننا چاہتے ہیں یہاں کوئی لہور کا ساتھی تو نہیں بیٹھا ہوا وہ لہور کے بارے میں معروف ہے نا لوگ کہتے ہیں جب انہوں نے کسی کو چائے نہ پیلانے تو کہتے ہیں آپ چائے تو نہیں پیئیں گے جب مہمان نوازی نہیں کرتا اس کے اندر تو خیر نام کی چیز ہی کوئی نہیں حدیث اور آپ سوچ سکتے ہیں سیدنا لوت علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے لوگ تنگ کرنے لگے تو کیا کہتے ہیں میرے مہمانوں کی پاس مجھے زلیل نہ کرو میری بیٹیوں سے شادی کرلو میرے مہمانوں کو تنگ نہ کرو چھوٹی بات نہیں ہے تم میں کوئی اقل مند نہیں ہے مہمانوں کو پریشان کر رہے ہو نسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھوکا ہے تو اللہ کے رضا کے لیے کھانا کھلا دو صحیح بخاری کی روایت ہے میں تو اس سے بھی آگے کہنا چاہوں گا کھلا کھانا نہیں کچھ بھی نہیں ہے تو پانی پھلا دو بنی اسرائیل کی ایسی عورت جو بدکار تھی اس نے کتے کو دیکھا جو زمین پر اپنی زبان لگا رہا تھا پیاس کی وجہ سے اس نے جلی سے موزہ اتھارا دوپٹہ اتھارا اس کے ساتھ بھاندا کمے سے پانی لیا کتے کو پانی پلا دی یہ اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو موف کر دی دیانت پری سے بتائیے اگر کتے کو پانی پلانے کی بخشش ہو سکتی ہے ایک مسلمان اشرف المخلوقات آپ کے پاس آتا ہے مسکرہ کے آپ ملتے ہیں السلام علیکم میرے بھائی آپ نے کہاں جانا ہے آپ کس کو ملنا چاہیے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں میں کیسے آپ کو خوش کر سکتا ہوں پانی کا گلاس پیش کر دیں میں نہیں کہتا جوس پلاؤ پانی کا گلاس رب کی رحمت اتنی وسیع ہے اگر کتے کو پلانے والی کی بخشش ہو سکتی ہے تو ایک مسلمان کو پانی پلانے والے کو بھی اللہ ضرور بخش کر دیں سہابی آئے آکر کہتی ہے یا رسول اللہ دلنی علی عمل یدخلونی الجنہ ویباعدنی عن النار ایسا عمل بتائیے میں جہنم سے دور ہو جاؤں میں جنت کے قریب ہو جاؤں فرمایا بات تو چھوٹی کی ہے لیکن بہت بڑا مسئلہ پوچھ لیا ہے چلو خیر فکر راقب گردنے لوگوں کی آزاد کرو فَإِلَّمْ تُتِقْ ذَالِك فَأَطْعِمِ الْجَائِعَ پیسے نہیں ہیں گردنے آزاد کرنے کے لئے بھوکے کو کھانا پھلا دو فَإِلَّمْ تُتِقْ ذَالِك اتنا بھی پیسے نہیں ہیں وَسْقِ الضَمْعَان پیاسے کو پانی پھلا دو اتنا بھی نہیں کر سکتے فَإِلَّمْ تُتِقْ ذَالِك وَأْمُرْ بِالْمَعَعُوف وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَ نیکی کی بات بتا دیا کرو برای اس میں منع کر دیا کرو فَإِلَّمْ تُتِقْ ذَالِك اگر ڈرتے ہو کہ بات کی تو کوئی مارے گا فَقُفَّ لِسَانَكَ إِلَّا عَنْ قَيْل زبانوں سے یہ اچھی بات کیا کرو یہ خموش رہا کرو جنت میں ملاقات ہو اٹھم عمل او تکشیف عنہ قربا کسی کی تکلیف کو دور کرو اللہ قیامت کے دن تمہاری تکلیفوں کو دور کرے گا بَيْنَمَا رَجْلٌ يَمْشِي بِطَرِيقَ اِذْ وَاجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ فَأَخْخَرَ فَشَكَّرَ اللَّهُ لَهُ وَفِي رِوَایَةٍ اُخْرَى فَغُفِرَ لَهُ وَفِي رِوَایَةٍ سَالِسَ فَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ راستے میں ایک شخص جا رہا تھا اس کو کانٹے نظر آئے اس نے کانٹے اٹھا کے راستہ صاف کر دیا بھلا کیوں میرے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچیں اللہ کو اتنا یہ عمل پسند آیا خیر خائی کا اللہ نے سارے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت میں داخل کر دیا یہ کانٹے اٹھانے کے لیے چھوٹی کرین آئے گی کے بڑے کیا جی دو چار بندے تو اٹھائی لیں گے عمل دیکھئے کتنا چھوٹا ہے انام کتنا بڑا ہے اللہ کے سور جنت میں گئے فرماتے رعیت رجولا یتقلب فی الجنہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص جنت میں خوشی سے اچھر رہا ہے میں نے کہا یہ جنت میں کیسے آیا جواب ملہ بشجرت قطعہ عن ظہر الطریق کانت تؤذی الناس راستے میں ایک درخت تھا گزرنے والوں کو تکلیف دیتا تھا اس نے کلھاڑا پکڑا کٹنا شروع کیا اچھتے اچھلتے درخت بھی کٹ گیا راستہ ساف ہو گیا اللہ کو یہ دا اتنی پسند آئی اچھلتے اچھلتے اس کو جنت میں لاکھڑا کیا نوم عمل او تقضی عنہ دینا کسی کا کرز اتار دو یہ عمل بھی بہت محبوب ہے من مح عن غریمه او عفا عنہ كان في ضل العرش يوم القیامة جو کسی کا کرز اتار دے یا کسی کا کرز معاف کر دے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس کو اور اس کا سایہ نصیب فرمائیں گے اور روایت کے آخری حصہ کیا بتاتا ہے اثبت اللہ قدنہ یوم تزل الاقدام جس دن ساری دنیا کے پاؤں اکڑ رہے ہوں گے اللہ اس کا پاؤں جنت میں جمع دے گا دسوہ اور آخری عمل جو آج کی مجلس میں ہم پیش کرنا چاہتے ہیں اور یہ عمل سننے سے پہلے تین باتوں کا میں جواب آپ سے لینا چاہوں گا اعتقاف کتنے دن کی ہوتی ہے بولے یہ شبان میں اعتقاف ہوتی ہے کہ شوال میں رمضان میں تو یہ پہلے عشرے میں ہوتی ہے کہ آخری عشرے میں اس میں لیلت القدر بھی کہتے ہیں آتی ہے کتنے مہینے کی عبادت کے برابر ہے کتنے سال بنتے ہیں تیرہ سی سال کسی کے عمر ہوتی ہے کتنے عمر عمل ہے اللہ کے سؤول فرماتی ہے وَلَأَنْ أَمْشِي مَعَ آخِي وَأَقْضِيَ لَهُ حَاجَتَهُ اَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ اَعْتَقِفَ شَاعْرًا فِي هَذَا الْمَسْجِدِ لوگوں میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جتنا عجر ہوگا اس سے زیادہ محبوب کام میرے نزدیک یہ ہے تم کسی مسلمان کے ساتھ جاؤ اس کی جائز ضرورت کو پورا کرو اس کا عجر ایک مہینہ اعتقاف سے بھی زیادہ ہے اللہ رب رزت سے دعا ہے اللہ یہ دس عمال ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ رب رزت سے دعا ہے کہ اللہ رب رزت جتنے یہ بیٹھے ہیں سب کو اپنا محبوب بنائے اللہ رب رزت جو صاحبِ اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنائے دست و بازو بنائے آنکھوں کی تھنڈک بنائے اور سب کا ہی جاریہ بنائے جو بیمار ہیں روحانی ہے جس معنی ہے اللہ ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دیں جو کسی مصیبت میں ہیں ان کی مصیبتوں کو خوشیاں بنائے جو کسی تنگی میں ہیں ان کی تنگی کو آسانی میں بنائے صاحبِ مال کے مال میں برکت فرمائے صاحبِ اولاد کی اولاد کو نیک بنائے دست و بازو بنائے آنکھوں کی تھنڈک بنائے اور جو بے اولاد اللہ تعالیٰ ان کی جولیوں کو بھی بارونک بنائے اور اللہ رب العزت بے روزگار کو بھی تونگر بنائے مقروسی غیبی خزانوں سے مدد فرمائے اے اللہ جس طرح آج تیرے گھر میں جمع ہیں مولا کریم ان سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے ان کے والدین کے ساتھ ان کی اولادوں کے ساتھ اور اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کے مستحق منا وآخر دعوانا الحمدللہ والعالم